پچھلی ویڈیو میں ہم نے کونکیو میررز پہ بات کی اس ویڈیو میں ان کونکیو میررز یا مقر آئینوں کے عملی استعمال اور افادیت پہ ہم بات کریں گے پچھلی ویڈیو کے خلاصے کو ایک بار دورا لیتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ مقر آئینہ ایک مڑا ہوا شیشہ ہوتا ہے جس کے اندر کی جانب دھسی ہوئی یا مڑی ہوئی سطح ریفلیکٹیو سوفیس یا سطح انعکاس ہوتی ہے جب روشنی کی شوائیں اس سطح پہ پڑتی ہیں تو وہ منقص ہو کر اس کے سامنے ایک نقطہ واحد پہ مرکوز ہو جاتی ہیں جسے ہم فوکس پوائنٹ یا نقطہ ماسکہ کہتے ہیں ان آئینوں کی پہلی عملی مثال اور استعمال ہم مایکروسکوپس یا خوردبین میں دیکھ سکتے ہیں آپ نے سکول کی لیب میں مایکروسکوپ استعمال کی ہوگی برنا کم از کم دیکھی تو ضرور ہوگی خوردبین کے ذریعے جس چیز کا ہم نے مشاہدہ کرنا ہوتا ہے اسے ایک سلائیڈ پہ ہم یہاں رکھتے ہیں اور اس سلائیڈ کو صحیح سے دیکھنے کے لیے اس کے نیچے سے ہم ایک آئینے کے ذریعے اسے روشنی دیتے ہیں سورج کی روشنی اس سلائیڈ پہ پڑتی ہے اس آئینے پہ پڑتی ہے اور یہاں اس آئینے سے منقص ہو کر اس کی شوائیں اس سلائیڈ کو روشن کرتی ہیں یہ آئینہ جو یہاں استعمال ہوتا ہے وہ ایک مقر آئینہ یا کونکیو میرر ہوتا ہے جو سورج سے آنے والی تمام شوائوں کو منقص کر کے اپنے سامنے ایک نکتے پر مرکوز کر دیتا ہے اور وہ نکتہ اس سلائیڈ پہ وہی شئے ہوتی ہے جس کا ہم خوردبین سے مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں اس کی دوسری مثال بھی کافی جانی پہچانی شئے ہے آپ سب نے یقینا کہیں نہ کہیں یہ ڈش انٹیناز دیکھ رکھے ہوں گے یہ بھی ہمارے کونکیو میرر یا مقر آئینوں کے اصول پر بنے ہوتے ہیں ان کا مٹیریل عام گلاس یا شیشہ نہیں ہوتا بلکہ عموماً فائبر گلاس ہوتا ہے لیکن یہ کام کونکیو میرر کے اصول پر ہی کرتے ہیں اور یہ یہاں دکھائی دینے والی روشنی یا جسے ہم ویزبل لائٹ کہتے ہیں اسے ریفلیکٹ نہیں کرتے بلکہ انسانی آنکھ کو نظر نہ آنے والی روشنی کی شواؤں کو منقص کرتے ہیں جنہیں ہم ریڈیو ویوز کہتے ہیں یا ریڈیو لہریں یا شوائیں اردو میں جنہیں ہم کہتے ہیں یہ لہریں بھی ان تمام اصول و خوانین کے تابع ہیں جو ویزبل لائٹ پر لابو ہوتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ اس فریکوینسی کی روشنی یا اس کی شوائیں انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی سو یہ ریڈیو کی شوائیں جو دور دراز کسی ریڈیو ٹرانسپیشن ٹاور سے آ رہی ہوتی ہیں بلکل اسی طرح متوازی حالت میں آ کر اس کونکیو ڈش پہ گرتی ہیں جو انہیں اپنے سامنے منقص کر کے ایک نقطے پہ مرکوز کرتی ہے ایک طاقتور فوکس سگنل کی صورت میں اور اس نقطے پہ ہمارا یہ ریسیور لگا ہوتا ہے جو ان لہروں یا سگنل کو وصول کر کے ہماری ٹی وی سکرینز پہ ہمیں مختلف چینلز یا ویڈیو کی صورت میں دکھاتا ہے ایک اور دلچسپ مثال ہے یہ بیٹری ٹارچ اب یہ دلچسپ میں نے اس لیے کہا کیونکہ یہاں ایک طرح سے الٹ عمل ہو رہا ہوتا ہے اس کا جو اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ باہر سے روشنی آ کر مقر آئینے پہ گرتی ہے اور وہ اسے منقص کر کے اپنے سامنے ایک نقطے پر مرکوز کرتا ہے لیکن یہاں ہماری روشنی کی سورس یا اس کا ذریعہ اس ٹارچ میں پیچھے لگے ہوئے اس مقر آئینے کے فوکس پوائنٹ پہ موجود ہے سو یہاں روشنی کی شواؤں کی سمت الٹی ہو جائے گی اس فوکس پوائنٹ پہ مقر آئینے سے روشنی آنے کی بجائے اس بار اس فوکس پوائنٹ سے روشنی نکل کر آئینے کی جانب جائے گی اور پھر متوازی شواؤں کی شکل میں منقص ہو کے باہر نکلے گی سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہوگا صرف ان شواؤں کی سمت الٹ ہو جائے گی مقر آئینے کی خصوصیات یہ بھی وہی رہیں گی جیسا کہ میں نے کہا کہ صرف روشنی کی سمت الٹی ہوگی اس ریک ڈرائی گرام میں جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں مقر آئینے کی خصوصیات